بھارتی ٹیم کے پور دھاکڑ بلے باز اور سکسر کنگ کے نام سے مشہور رہے یوراج سنگھ ایک بار پھر سے کرکٹ کے میدان پر نظر آنے والے ہیں جہاں یوراج کے بلے سے پھر سے چوکے چھککوں کی بارش دیکھی جا سکتی ہے جہاں یوراج نے خود کو بوش فائر کرکٹ بیش کے لیے اپلبد بتایا ہے جو آسٹریلیا میں آٹھ فروری کو کھیلی جوائے گی دراصل آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ سے پربابت پیڑتوں کی مدد کے لیے آئیوجید کیے جا رہا ہے بوش فائر ریلیف میچ کے لیے بھارتی ٹیم کے پور والرانڈرہ یوراج سنگھ اور پاکستان کے دگج کلاری وسیم اکرم نے خود کو اپلبد بتایا ہے اس کرکٹ بیش کے لیے اپلبد ہونے والے یوراج پہلے ویدیشی کی لاری ہے جبکہ اکرم نے بھی انہی کے ساتھ اسے چنا ہے خبروں کی معنی تو بھارت کے ورلڈ کپ دوہزار گیارہ کے ہیرو یوراج اور وسیم اکرم چیارٹی میچ میں کھیلیں گے بوش فائر کے وکٹمز کی مدد کے لیے آئیوجید کیے جا رہا ہے اس میچ کا آئیوجن ملبون میں آٹھ فروری کو آئیوجید کیا جائے گا بتا دیں کہ مان بلے بعد سچن تندرکر اور ویسٹرڈیز کے پور مان گئے دباز کرٹنی والچ پونٹنگ 11 اور وارن 11 کی کوچنگ کریں گے بتا دیں کہ بوش فائر کرکٹ بیک لیگ میں کنگارو ٹیم کے کئی کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ صرف اور صرف دھنج اٹھانے والی بات ہے وہاں اب یوراج نے میدان پر واپسی کا اعلان کیا ہے تو اب فینس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یوراج اپنا اپنا سنیاز بھی کینسل کریں اور بہت جلد ٹیم میں بھی آ جائیں حالکہ یہ فلال impossible ہے لیکن ٹی ٹویٹی ویشو کپ کو دیکھتے ہوئے اب فینس سے چاہتے ہیں کہ یوراج ویشو کپ کھیل کر سنیاز دوبارہ لیں اے این پی نیوز روم کی رپورٹ